vulnerability کیا ہے جی at risk ہونا ایک definition ہے at risk ہونا جانور اگر at risk ہوگا تو اس کو پتا نہیں ہوگا جانور کا کوئی موبائل چھیننے آرہا ہو تو جانور کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا موبائل چھیننے آرہا ہے کوئی لیکن انسان اگر کراچی میں گھوم پھر رہا ہے تو اس کو لگے گا کہ میرا موبائل چھیننے کوئی آ سکتا ہے at risk ہونا اور کوئی بات vulnerability یعنی انسانوں کا یہ جو ایک understanding ہے vulnerability کی جو کہ بہت تھوڑی understanding ہے یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ at risk ہیں لیکن ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ہے کہ یہ بہت بری بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا انسان جب اپنے آپ کو at risk محسوس کرتا ہے تو اس کی ساتھ ہی یہ خواہش شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ ایت ہے بڑی زیادتی ہے پھر کوئی سمجھا کوئی مطلب جو پہلے نہیں سمجھتا تھا vulnerability کیا ہوتی ہے vulnerability انہوں نے کہا at risk ہونا کوئی اور لفظ بتائیں خطرہ 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 ہونا danger 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 محسوس کرنا danger ہے کہ نہیں ہے وہ بات کی باتیں ہیں لیکن وہ محسوس ضرور کرے گا weakness بھی لفظ اسی میں آتا ہے کہ انسان کا اپنی weakness کو محسوس کرنا چاہے اس میں اپنی limitation کا بھی خیال آتا ہے کہ کچھ تو میں کر سکتا ہوں پر ایڈا بھی نہیں lose control میں control کہیں lose نہ کر جاؤں یہ ایک چیز ہوتی ہے یا جو انسان سوچتے ہیں کہ بات جو بنی ہوئی ہے کہیں بگڑنا جائے یہ جو سوچتے ہیں کہ میرا بچہ ٹھیک چل رہا ہے recovery میں پر guarantee کیا ہے یہ vulnerability ہے uncertain ہونا uncertain ہونا اور اس کو ماننا مات تسلیم مات کرنا کہتا ہے جی میں نہیں وارج یعنی اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ vulnerability کے concept کو نہیں سمجھتے پر جو سمجھتے ہیں وہ اس کو بہت زیادتی سمجھتے کہتا ہے بہت زیادتی ہے بھئی کہ تسلیم نہیں دینے والا کوئی ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم جتنی چاہے دولت حاصل کر لیں مقام حاصل کر لیں یا اپنی حفاظت کا دیوارے گھڑی کر لیں کہیں نہ کہیں ہمیں عدم تحفظ کا احساس رہے گا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے جیسی پروڈکٹ اللہ نے بنائی ہے انسان ہم انسان جیسے ہیں ایسی پروڈکٹ کوئی انسانوں نے بنائی ہوتی جس میں ذرا اس طرف گیا تو پھر بھی خطرے میں چلا گیا ذرا اس طرف گیا پھر بھی خطرے میں گیا چلا اگر تھوڑا ڈل مائنڈڈ ہے تو پھر بھی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر شاب مائنڈڈ ہو گیا تو بیماریوں میں چلا گیا اگر ذرا لیزی ہوا تو پھر بھی معاملہ خراب ہے اگر ذرا تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہو گیا تو پھر بھی خراب ہے یہ اللہ نے کیسی پروڈکٹ بنائی ہے جس کو سبھالنا ہی پڑتا ہے ہر وقت کبھی ایموشنل لیٹریسی سیکھ کے کبھی سٹریس مینجمنٹ سیکھ کے کبھی ڈپریشن کا سیکھ کے سو کوئی شاندار پروڈکٹ نہیں ہے پروڈکٹ تو بڑی شاندار ہے پسلو ہے مثال کا طور پر یہ جو ولنرابلٹی کا کانسیپٹ ہے یہ بیس سال پہلے نہیں تھا یہ جو شیم کا کانسیپٹ ہے یہ پچاس سال پہلے نہیں تھا تو انسان اپنے ایموشنز کو منظر عام پر لاکے سٹڈی کر رہا ہے اور ان کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں انسان ڈرگز اپنے جذبات کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈرگز سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے پر ہمارے جذبات بدل جاتے ہیں نہیں پہلے بھی تھی پہلے شیم نہ ہوتی تو انسان پتے کیوں استعمال کرتا علباس کے لئے وہ ہیلڈی شیم تھی دیکھیں ہم کپڑے استعمال نہ کرے تو ہم کیسے لگے فیشن کی بات ہے کہ انسانوں نے ہیلڈی شیم کی وجہ سے کپڑے استعمال کرنے شروع کیے اور انہوں نے اپنے آپ کو پھر سردی گرمی سے بھی بچایا لیکن یہ جو شیم ہوتی ہے اس سے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے یہ شیم ہمیں بنیادی طور پر ڈسکنیکٹ کرتی ہے ڈسکنیکٹ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکشن نہیں کریں گے جب ہم شیم میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہ خطرہ لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کہہ دیا I love you تو وہ جو ابن مجھے پتہ نہیں کہے گا کہ نہیں کہے گا تو میں نہیں کہتا میں انتظار کرتا ہوں کہ وہی کہہ دے